اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کی لکھیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت فرمنٹ سکیں شکریہ ہر کام کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھیں کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے وہ سب جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے وقت پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دے گا جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے یا پھر جب نصیب میں لکھات تمہیں ملنا ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے کن فیہ کون ہو جا اور پھر ہو جاتا ہے پھر پوچھا میرا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے کیا کروں جواب ملا جاگ جاؤ کیونکہ سوئے ہوئے لوگوں کا وقت تیزی سے گزرا کرتا ہے اللہ کا دیا ہوا یہ وقت ہے اور اللہ ہی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں سبر کرنا سیکھ لیں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گزرے ہیں اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے جب پانچ وقت کی نماز بھی رب سے گفتگو کرنے کے لیے کم بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی پانچ وقت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور مند صاف رکھو کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے